حضرتِ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے جنابِ عصیٰ علیہ السلام عطا فرما دیئے اب اس بات کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا لوگ کیا رائے دیں گے یہ بھی تو ایک مشکل کام ہے نا وہ خاتون وہ پاک باز اورہ جس نے اپنی زندگی کے سارے اوقات ہی اللہ کے گھر مسجد میں گزارے جس کی ماں پاک ہے باپ پاک ہے خاندان پاک ہے اس خاتون کو بغیر باپ کے جب گود میں بچہ لے کے لوگوں کے سامنے جانا ہے تو کن رویوں کا سامنا کرنا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کسی شاعر نے کہا تھا کہ الجے الجے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون لوگ تو ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں سبب کیا ہوا تھا وجہ کیا بنی تھی تصویر کا دوسرا روح کیا اس پر تو غور ہی کوئی نہیں کرتا اور پھر مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو کیا چیز ہے داگِ کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے بڑے بڑے بائزت بابقار لوگ اور ذرا سا کہیں کوئی نکتہ لوگوں کو نظر آتا ہے تو لوگ اس نکتے کو بہت بڑا قصہ بنا لیتے ہیں بہت زیادہ داستان سرائی کرتے ہیں نیک لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن اگر وہ شخص سچا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ صاف ہے تو پھر اسے زیادہ وضاحت دینے کی ضرورت بھی نہیں اور ویسے بھی جب لوگ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہوں تو وضاحت دینا کام بھی نہیں آتا اس وقت صفائی دے کے انسان مزید علچتا چلا جاتا ہے حضرتِ مریم کی گود میں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو جنابِ مریم کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا ہی نہیں آپ نے بات ہی نہیں کرنی آپ خموش رہیں وہ خموش ہیں بچہ پنگوڑے میں ہے قوم کے سامنے ہیں تو قوم بڑے سخت نظروں سے دیکھتی ہے بڑے سخت جملے کہتی ہے اور انہوں نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آگیا آپ بھی نیک آپ کا باپ بھی نیک تو جنابِ مریم نے کیا کہا قرآنِ مجید سورہِ مریم کی آید نمبر انتیس دیکھئے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ تو جنابِ مریم نے نا پنگوڑے کی طرف اشارہ کیا جنابِ عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا توجہ ادھر کی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ بچے کی طرف اشارہ کیا گویا اس سے پوچھ لے تو قوم کیا کہتی ہے انہوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُقَلِّمُوا مَنْ قَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِیَا یہ کیسے بات کرے گا یہ تو پنگوڑے میں بچہ ہے پنگوڑے میں بچے بھی کبھی بولیں وہ بولتے ہیں بھائی پر جب رب چاہے اور جب اللہ اپنے بندوں کو صاف کرنا چاہے اور جب رب اپنے بندوں کی عزتوں کا محافظ بنے تو بچے پنگوڑوں میں بھی بولتے ہیں جنابِ یوسف کے لیے بھی بولا تھا جنابِ عیسیٰ بھی پنگوڑے میں بولے تھے جنابِ جُرَیج کے لیے بھی بولا تھا بچے بولتے ہیں لیکن کب جب رب چاہے کیسے بولے گا یہ تو پنگوڑے میں ہے لیکن جب انہوں نے دیکھا نا بچے کی جانے آپ نے مو سے نہیں کہا وہاں تو حکم تھا چھوپ رہنا ہے وہ خاموش تھی پنگوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو جو پنگوڑے میں ہے تو جنابِ عیسیٰ پنگوڑے سے بولے اور سیدھے ہاتھ کے اشارے کر کر کے بولے کیا کہتے ہیں فرمانے لگے احسانیوں نے کل کلاں کو کہنا تھا نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو انہیں بات ہی یہاں سے شروع کی کہنے لگے لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں بعد شروع یہاں سے کی جو کل بات ہونی تھی آج اس کا اظہار کیا کہنے لگے انہیں عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی القتاب مجھے کتاب دی گئی ہے وَجَعَلَنِي نَبِيَّا اور رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجائے دس منٹ پہلے جنابِ مریم کے بارے میں رائے لوگوں کی اور تھی اور دس منٹ کے بعد اور تھی پانچ منٹ پہلے باتیں اور تھی اور پانچ منٹ کے بعد باتیں اور تھی جب رب بندوبست کر دے جب اللہ احتمام کر دے میرے بھائی ضروری تو نہیں کہ ہم پریشان ہی رہیں کہ یار یہ کام میں نے کیا نہیں میرے کھاتے ڈال دیا گیا یار اس جرم کا میں مجرم ہی نہیں اور میرے موں پہ سیاہی ملنے کی کوشش کی جا رہی یہ میرا کھاتا ہی نہیں اور لوگ مجھے تکلیف دے نہیں ضروری نہیں کہ آپ ہی وضاحت کریں میرا رب بھی بندوبست فرما دیا کرتا ہے موسیقی